انسان کا حال یہ ہے کہ جو اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو بکارتا ہے مگر جب ہم اس کی مصیبت ڈال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو بکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتود خوشنما بنا دیے گئے ہیں اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزا چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے اس عیق سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا عجر بھی پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے یہ انسان کے چھچورے پن ستہ بینی اور قلت تدبر کا حال ہے جس کا مشاہدہ ہر وقت زندگی میں ہوتا رہتا ہے اور جس کو عام طور پر لوگ اپنے نفس کا حساب لے کر خود اپنے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں آج خوشحال اور زور آور ہیں تو اکڑ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں سابن کے اندے کی طرح ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آ رہا ہے اور خیال تک نہیں آتا کہ کبھی اس بہار پر خضاں بھی آ سکتی ہے کل کسی مسئبت کے پھیر میں آگئے تو بلبلا اٹھے حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہے گئے اور بہت تل ملائے تو خدا کو گالیاں دے کر اور اس کی خدای پر تان کر کے غم غلط کرنے لگے پھر جب براوقت گزر گیا اور بھلے دن آئے تو وہی اکڑ وہی دینگیں اور نعمت کے نشے میں وہی سرمستیاں پھر شروع ہوگیں انسان کی ذریع صفت کا یہاں کیوں ذکر ہو رہا ہے اس کی غرض ایک نہایت لطیف انداز میں لوگوں کو اس بات پر متنبع کرنا ہے کہ آج اتمنان کے ماحول میں جب ہمارا پیغمبر تمہیں خبردار کرتا ہے کہ خدا کی نافرمانیاں کرتے رہو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور تم اس کی یہ بات سن کر ایک زور کا ٹھٹا مارتے ہو اور کہتے ہو کہ دیوانے دیکھتا نہیں کہ ہم پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے ہر طرف ہماری بڑائی کے پھریرے اڑ رہے ہیں اس وقت تجھے دن دہارے یہ ڈرارنا خواب کیسے نظر آ گیا کہ کوئی عذاب ہم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے تو دراصل پیغمبر کی نصیت کے جواب میں تمہارا یہ ٹھٹا اسی ظلیل صفت کا ایک ظلیل تر مظاہرہ ہے خدا تو تمہاری گمراہیوں اور بدکاریوں کے باوجود میز اپنے رحم و کرم سے تمہاری سزا میں تاخیر کر رہا ہے تاکہ تم کسی طرح سنبھل جاؤ مگر تم اس محلت کے زمانے میں یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری خوشحالی کیسی بائیدار بنیادوں پر قائم ہے اور ہمارا یہ چمن کیسا سزا بہار ہے کہ اس پر خدا آنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں موسیقی